السلام علیکم فرینڈز ویلکم مائی چینل آج میں آپ لوگ کی نئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار مرگائی چگن کی ریسپی جو بہت کہنی اتنی ٹیسٹی بننے والی ہے نا اور اتنی زبردست بنے گی انشاءاللہ تعالی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کڑائی رکھ لیں گے یہاں پہ آدھا کپ آئل لے لیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بیچ بیچ میں ہم نے کیا مسالے شامل کرنا ہے کس طریقے سے یہ مزیدار کریمی اور مسالہ اس میں کپ کپ شامل کرنا ہے یہ جو ٹرپ ہوتی ہیں یہ آپ لوگ بلکل مس مت کرا کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیو سکپ مت کیا کریں اور چلیں پھر اس میں ہم شامل کریں گے آدھا چمچہ زیرہ اور آدھا چمچہ ہم نے کلونجی شامل کرنی ہے جو کہ یہ بہت ہی ضروری ہے اس ریسپی میں اور اس کا جو فلیور ہے بہت ہی عالی قسم کا آئے گا انشاءاللہ تعالی تو یہاں پہ یہ جیسے اس کی صفی اللہ کے کچھ خوشبوب آ جائے گی، یہ پکنا شروع ہو جائے گا ، اہMAND confidential ککہ پیاس شامل کرنیے بہت ہم殺 جائے گے پیاس کو یہ بھی ہم کریں گے تو یہاں دے گا اور دکھیں پیاسں بھی شامل کرتے ہیں۔ میں یہ سلائیس assisted کئے کیا اس نے مگا میں ہم لے گا اسو پیاس آدھا دکھتے ہے۔ اسی کے سرز پر اٹھ پین کرنسٹ کو ہم بھولے گا بہت اچھے طریقے سے اس کی پکائی کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا پانے وہ بلکل دور ہو جائے اور یہ جس طرح براؤن ہوئے گی یہاں پہ ہم ڈالیں گے کچھ کھڑے مسالے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب بھی آپ میٹ بنایا کسی بھی چیز کا اس میں بڑی ہلائچی ڈالا کریں تاکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے میٹ کی وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بہت اہم چیزیں اور ٹپ ہوتی ہیں یا آپ لوگ ویڈیو میں نوٹ کر لیا کریں اور جب آپ لوگ بنایا کریں کھانا تو یہ بھی آپ یوز کرا کریں اپنی زندگی کے معاملات میں تو یہ دیکھیں آپ نے ادھر کیا شامل کر رہا ہے ادل لسن آپ نے چمچہ بھر کے شامل کر دیا ہے اور ادھر پھر شامل کر رہا ہے ہم نے خوبصورہ سا چکل دھو کر ایک دم ساف سترا کر کر وہ شامل کر دیا ہے تو اب اس کو کیا کریں گے ہم فرائے کر لیں گے اچھی سے اوائل میں اور اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں اس کی خوشبو آ رہی ہے بڑی لائچی ہم نے ڈالی دی تاکہ یہ اس کے جو اسمیل ہے میٹ کی چکن کی جو اسمیل ہے وہ نہیں آئے اور انشاءاللہ کھانوں میں بلکل بھی اسمیل نہیں آئے گی یہاں ہم شامل کریں گے ایک ٹیماتر لیا ہے ہم نے اس کے دو پیس کر لیا ہے بیچ میں سے کٹ کر کے اور اس کو ایسی رکھ دیا یہاں شامل کریں گے ہم نمک حض بھی ضرورت آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور یہاں شامل کریں گے ہم آدھا چمچہ حلدی کا اور یہ دیکھیں ادھا شامل کریں گے ہم دھنیا پاوڈر لال پیسی میرچ تھوڑی سی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس اس کو ہلال اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا ابھی سے اس کا زپردست سا کلر آ رہا ہے جو ہم نے مسالے شامل کریں کچھ ہی مسالے شامل کریں اور اس کا کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے ماشاللہ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کا خوبصورت آ گیا ہے کلر اب اس کو ہم نے مکس کر کے اچھے سے اب اس کو کیا کریں گے اس کو ہم تھوڑی دیر کیلئے چھوڑیں گے اسی حالت میں تاکہ اس کو یہ اچھے سے بھون چکا ہے مطلب مسالے اس میں اچھے سے لگیں گے اس میں ٹیسٹ آئے گا اب اس کو ہم لکھیں گے دم پر چھے سے سات منٹ کی نہیں آپ دم پے رکھ دیں گے جب تک آپ کا چکن گھل نہیں جاتا جب تک آپ دم پے رکھ دیں یہاں پہ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے چکن کا کلر آ گیا ہے میں نے ہلکا بلکل چھولا کر دیا تھا اور میں نے ٹیمارٹر کی سکن نکال لینا ہے اس لئے میں نے چھوڑے کو بلکل ہلکا کر دیا میڈیم مطلب بلکل لو کر دیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نکال لیں گے ٹیمارٹر کا چھلکا اب اس کو ہم ٹیمارٹر کو جیسی مسالہ ڈالیں گے ہلکی سی تھوڑی سی لالپی سی میٹ ڈالیں گے اور ہم ڈالیں گے ٹھیکن پاورڈر لے لیں آپ یا آپ کے پاس جو بھی میٹ کا پاورڈر رکھا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس رکھا ہے سالن مسالہ تو میں نے وہی ڈال دیا ہے آپ کوئی صحیح مسالہ اس میں شامل کر دیں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہم چمچے کی مطلب سے توڑ لیں گے تاکہ اچھے سے گھل جائے اس میں بہت اچھے سے مسالے میں اور پک جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا احسین اس کا کلر آ رہا ہے اور یقین ہے آپ کے پانی تو آئی رہا ہوگا یہاں ہم یہاں ڈالیں زیرا پاورڈر آدھا چمچا بھونہ پیسا زیرا یہ گھر میں ہی میں بنا کر لیتی ہوں اور آپ بھی بہت کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت جلدی ہمیں کھانا دینا ہوتا ہے یہ سب چیزوں میں وقت نہیں ہوتا تو یہ پہلے ایسی چیزیں تیار رکھا کریں گھر میں ہی تو یہ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے چکن کے معاملات میں یہ بہت مزیدار کام ہوتے ہیں اور یہاں میں نے دہی لیا ہے ایک پاو کے قریب اس کو بہت اچھے سے پھینٹے لیا ہے اور وہ اس میں شامل کر دیئے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم مکس کریں گے اور اس کو بہت اچھے سے پکائیں گے تو اس میں دیکھیں کتنا شاندار طریقے سے اس کا کلر آرہا ہے دھائی کے ساتھ اور اتنے مزے کی اس کی گریوی بننے والی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بننے والا ہے اور ہم نے چکن جو سٹارڈنگ میں ڈالا تھا وہ وجہ یہی تھی تیسٹی بنے آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ ڈائریک پکا سکتے ہیں اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ زیادہ تر مسالہ لگا کے میرینیٹ کرتے ہیں جو مگلائی چکن ہوتی اس کو میرینیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر تک ٹیسٹ جائے لیکن آپ لوگ اس میتھر سے پکائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی چکن اندر تک پکی ہوگی ٹیسٹی ہوگی اور جوسی ہوگی اور گریوی بھی بہت ہی کریمی ہوگی اور مزیدہ یہاں ہم آدھا چمچے سے بھی تھوڑا سا کم کالی پیسی وی میر شامل کر رہے ہیں اس کو بھی ہم اچھے سے میکس کر کے ہلا لیتے ہیں یہ دیکھیں جتنے بھی مسالہ ہیں یہ آپ نوٹ کریں اور کب کب کس کس ٹائم ڈالتی ہوں یہ آپ اچھے سے دیکھا کریں ویڈیو کو بھلے روک روک کے پیچھے کر کے دیکھ لیا کریں لیکن اس کیپ مد کریں اور ہر چیز نوٹ کریں یہاں گرم مسالہ شامل کریں تھوڑا سا میں اب ڈالیں تھوڑا سا میں بعد میں ڈالوں گی تاکہ یہ پک جائے تو یہاں گرم مسالہ شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سے پھکا لیتے ہیں ایک سے دو منٹ ہمارا چکن میں ہاڈ ڈن ہو چکا ہے اس کو اچھے سے ہم پھونیں گے تاکہ تھوڑی دیر ہم نے مسالہ ڈالے ہیں اس کا کچھا پندور ماشاءاللہ سے اس کا کلر اور گریوی دیکھیں شاندار طریقے سے اور اس کی خوشبو اتنی مزہدار عالی قسم کیا رہی ہے یہاں پہ ہم ڈالیں گے ہری میرچ اور تاکہ اس کا بھی بہت مزہدار سا ٹیسٹ آئے ہری میرچ ڈال کے بھی ہم ہلا لیں گے بھون لیں گے یہاں پہ میں نے آج کو تیز رکھا ہوا ہے اب تھوڑا سا میڈیم کریں گے یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے ہرہ دھنیا اور یہ دیکھیں مزہدار سی شاندار سی الحمدلیلہ تیار میری ویڈیو پسند آئے ہو تو ایک لائک شیئر کومنٹس کر دیئے گا پھر ملیں گے